دوستو آج ہم پڑھیں گے اپوائزن ٹری اس پویم کو لکھاتا ویلیم بلیک نے دوستو اپوائزن ٹری سانگس آف ایکسپیرینس میں پبلش ہوئی تھی اب یہ سانگس آف ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو سانگس آف ایکسپیرینس کے بارے میں بتاتا ہوں اور اس کے بعد ہم پویٹری کو سٹارٹ کریں گے بہت بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بارے میں آپ کا جاننا دوستو ویلیم بلیک کے دو پویٹری کلیکشن تھے ایک کا نام تھا سانگس آف ایکسپیرینس اور دوسرے کا نام تھا سانگس آف ایکسپیرینس یہ دونوں پویٹری کلیکشن تھے سانگس آف ایکسپیرینس میں ویلیم بلیک نے ان پویٹری کو ڈالا جو خوبصورت تھی جو دنیا کی اچھائیوں کو دکھا رہی تھی ایسی پویمز کو ڈالا جنہیں پڑھ کر دنیا کی اچھائیوں کے بارے میں پتہ لگے لیکن سانگس آف ایکسپیرینس میں ایسا نہیں تھا سانگس آف ایکسپیرینس میں ویلیم بلیک نے ان پویمز کو ڈالا جو بتاتی ہیں کہ دنیا کتنی خراب ہے لوگ کتنے دوشت ہیں اور کتنے مکار ہیں دوستو ویلیم بلیک کا ایسا ماننا تھا کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے ہیں جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بہت معصوم ہوتا ہے کیونکہ اسے دنیا کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا اس وجہ سے اس میں معصومیت ہوتی ہے لیکن جب بچہ دھیرے 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 بڑا ہوتا ہے اور زندگی کا ایکسپیرینس اسے ہونے لگتا ہے تو پھر اس کے اندر مکاریاں آنے لگتی ہیں وہ دوشت ہونے لگتا ہے اسی لئے ویلیم بلیک نے اپنے دوسرے کلیکشن کا نام رکھا ہے سانگس آف ایکسپیرینس اور ہماری آج کی پویم جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپوائزنٹری یہ پویم بھی سانگس آف ایکسپیرینس میں آتی ہے سانگس آف ایکسپیرینس میں آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس پویم میں دنیا کی ہارش ریالیٹی کو بتایا جائے گا دوستو ویلیم بلیک نے یہ کانسپٹ جان میلٹن کی پیرادیس لاؤس سے لیا تھا سانگس آف ایناؤسنس کا مطلب ہے کہ جب ایڈم اور ایو جنت میں تھے اور بہت معصوم تھے اور سانگس آف ایکسپیرینس کا مطلب ہے جب ایڈم اور ایو کو دنیا میں ڈال دیا گیا تھا اناؤسنس ریپریزنٹ ڈا انفالن ورلڈ اور ایکسپیرینس ریپریزنٹ ڈا فالن ورلڈ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بس آپ اتنا سمجھ لو کہ سانگس آف ایناؤسنس میں اچھائیوں کو دکھایا گیا ہے اور سانگس آف ایکسپیرینس میں برائیوں کو دکھایا گیا ہے تو چلیے پویم کو شروع کرتے ہیں اور آسان لینگویج میں سمجھتے ہیں میں اپنے دوست سے نراز تھا اپنے دوست سے غصہ تھا اور پھر میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ میں کیوں نراز ہوں کیوں غصہ ہوں اور پھر جب میں نے بتا دیا کہ میں کیوں نراز ہوں تو پھر میرا غصہ شاند ہو گیا دوستو جب بھی ہمیں کسی انسان پر غصہ آتا ہے اور ہم اس غصے کو اس انسان پر اتار دیتے ہیں تو پھر ہمارا غصہ شاند ہو جاتا ہے یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ میں اپنے دوست سے غصہ تھا لیکن پھر میں نے اپنا غصہ اس پر نکال دیا اور میں شاند ہو گیا یہاں پر بولتا ہے کہ جب میں اپنے دشمن سے غصہ تھا فو کا مطلب ہے دشمن تو جب میں اپنے دشمن سے غصہ تھا تب میں نے اپنا غصہ نہیں اتارا اپنے دشمن پر غصہ نہیں اتارا اور کیونکہ میں نے غصے کو نہیں اتارا اس وجہ سے مجھے اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا میرا غصہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا کیونکہ میں نے غصے کو نہیں نکالا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم غصے کو اتار دیتے ہیں کسی پر غصے کو اتار دیتے ہیں تو بہت اچھا فیل کرتے ہیں ہمارا غصہ ختم ہو جاتا ہے لیکن جب ہم غصے کو نہیں اتار پاتے تو پھر وہ غصہ اندر ہی اندر اور بھی زیادہ بڑھتا رہتا ہے پوئیٹ نے اپنا غصہ اپنے دوست پر تو اتار دیا تھا اس وجہ سے وہ شاند ہو گیا تھا لیکن اپنا غصہ اپنے دشمن پر نہیں اتار پایا اور اپنے دشمن پر غصہ نہیں اتار پایا اس وجہ سے اس کا غصہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا دوستو جس طرح سے ایک بیچ بویا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ بیچ بڑا ہوتا ہے اور پیڑ بنتا ہے اسی طرح سے پوئیٹ کہتا ہے کہ ایک بیچ کی طرح میں نے اپنے غصے کو بڑھایا دھیرے دھیرے پیڑ کی طرح اس میں پانی ڈالا تاکہ وہ حصہ بڑھے ان فیرز کا مطلب ہے کہ درتے ہوئے میں نے پیڑ کو پانی ڈالا درتے ہوئے مجھے در تھا کہ کہیں میرے دشمن کو پتہ نہ لگ جائے کہ میں پیڑ کو اگا رہا ہوں اس لئے در در کر میں نے پانی ڈالا اور اپنے حصے کو بڑھایا night and morning with my tears اور رات دن میں نے اس پیڑ کو جو حصے کا پیڑ ہے اس پیڑ کو میں نے دن رات پانی دیا ہے اپنے آسووں سے جو حصے کا پیڑ میں بڑھا کر رہا ہوں اس پیڑ کو میں نے اپنے آسو پلائے ہیں مطلب بولنا چاہ رہا ہے کہ اپنے دشمن کی وجہ سے پوئیٹ نے رات دن سفر کیا ہے and i sent it with smiles دوستو ایک پیڑ کو بڑا ہونے کے لئے پانی اور دھوپ دونوں چاہیے ہوتی ہیں تو پانی کے لئے پوئیٹ اپنے آسو پلا رہا ہے اور دھوپ کے لئے پوئیٹ اسمائلز کا استعمال کر رہا ہے مسکراہت کا استعمال کر رہا ہے اپنی جھوٹی اسمائل سے میں نے اس پیڑ کو گرمی دی دھوپ دی and with soft deceitful وائلز اور میں اپنے دشمن کو دھوکہ دیتا تھا دھوکے بھری چالے اس کے ساتھ چلتا تھا deceitful کا مطلب ہے دھوکہ اور وائلز کا مطلب ہے چالے تو دھوکے بھری چالے چلتا تھا اپنے دشمن کے ساتھ باہر سے تو میں دکھاتا تھا کہ کوئی پرابلم نہیں ہے سب کچھ بڑیا ہے لیکن اندر سے میں اس کا بہت بڑا دشمن تھا اور اسے دھوکے میں رکھتا تھا and it grew both day and night اور پھر دن رات وہ پیڑ بڑا ہوتا رہا میرے دماغ میں غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا وہ پیڑ جو غصے کا تھا وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا till it bore an apple bright اور پھر کیا ہوا وہ پیڑ بڑا ہو گیا اور اس پیڑ میں پھل آنے لگے اپلز آنے لگے پوری طرح سے پیڑ بڑا ہو گیا and my foe beheld it shine and he knew that it was mine جو اپلز میرے پیڑ پر نکلے تھے وہ اپلز چمک رہے تھے چمکیلے اپلز تھے اور چمکتے ہوئے اپلز کو میرے دشمن نے دیکھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ چمکتے ہوئے اپلز میرے ہیں دوستو پویٹ اس بات سے بہت خوش ہے پویٹ کو پتا ہے کہ میرے چمکتے ہوئے زہریلے اپلز کو دیکھ کر میرا دشمن کھیچا چلائے گا میرے چمکتے ہوئے اپلز کو کھانے میرا دشمن ضرور آئے گا اور زہریلے اپلز کو کھا کر مر جائے گا دوستو ابھی میں آپ کو پوری پویم کا میننگ سمجھاؤں گا ہو سکتا ہے تھوڑا کنفیوزنگ لگ رہی ہو آپ کو پویم لیکن میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا کی ویلیم بلیک بھائی صاحب آخر کہنا کیا چا رہی ہیں اور جیسا پویٹ نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا رات کے اندھیرے میں پویٹ کا دشمن اس کے گارڈن میں آتا ہے جہاں پر اس نے زہریلہ پیڑ اگا رکھا تھا وہاں پر آتا ہے اور اس زہریلے پیڑ کے زہریلے اپلز کو چھرا لیتا ہے اور جب میں صبح اٹھ کر دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ میرا دشمن میرے زہریلے پیڑ کے نیچے الٹا پڑا تھا مطلب میرے دشمن نے میرے زہریلے پیڑ کے پھل کو کھا لیا اور وہ مر گیا دوستو ویلیم بلیک نے یہ پویم سانگس آف ایکسپیرینس میں پبلش کری تھی جیسا میں نے آپ کو بتایا دنیا میں ایک بہت بری بات ہے ہم انسان جب کسی سے نراز ہوتے ہیں نا کسی سے غصہ ہوتے ہیں تو پھر وہ غصہ بڑھتا ہی جاتا ہے بڑھتا ہی جاتا ہے اور بہت خطرناک ہو جاتا ہے اس لیے اگر آپ کسی سے غصہ ہیں تو صاف صاف اس بندے سے بات کر لینی چاہیے اسے بتا دینا چاہیے کہ میں اس لیے تم سے نراز ہوں اگر ہم اپنے حصے کو اپنی شکایتوں کو نہیں بتائیں گے تو پھر دھیرے دھیرے ہمارے مائنڈ میں زہریلا پیڑ پنپنے لگے گا اور ایک دن وہ زہریلا پیڑ بہت بڑا ہو جائے گا اور ہم چھا کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے اس لیے اگر کوئی شکایت ہے کوئی شکوا ہے تو اس کو وہیں پر کلیر کر دو نہیں تو ایک دن وہ چھوٹی سی شکایت بہت بڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ویلیم پلے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ غصہ ہو تو اسی وقت آپ بتا دو کہ کیوں غصہ ہو کیوں نراز ہو نہیں تو وہ چھوٹی سی نرازگی بہت بڑی بن جائے گی